یہ جو تفوہ استیار کرنے والے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهُ یہ سورة الالاق کے اندر دوسری چوتھی اور پانچھی آیت کے اندر بار بار یہی کلمہ ریپیٹ ہوا ہے اور نئے نئے فائدوں کے ساتھ ریپیٹ ہوا ہے یہ جو دوسری آیت میں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهُ يَجَاللَّهُمْ اَخْرَجَ وَيَرْضُقُمْ اِنْ حَيْسُ لَا يَعْتَصِبْ ایسی جگہوں سے رزق ملے گا کہ گوان بھی تمہیں نہیں ہوگا اور خدا تمام مشکلات سے بھی تمہیں نکال لے گا پھر اسی سورة الالاق میں پھر یہ کلمہ ریپیٹ ہوا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهُ لیکن کس کے ساتھ یَجَاللَّهُمْ اِنْ عَمْرِهِ يُسْرَ خدا تمہارے تمام کاموں میں آسانیہ پیدا کر دے گا تم تقویٰ تو اختیار کرو یعنی بار بار پروردگار ہے آئے یہ بتانا چاہ رہا ہے پھر تھوڑی سی آگے آئیت چلتی اگلی آئیت ہی پھر آتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهُ يُقَفِّرْ أَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَاِيَوْزِمْ لَهُ عَجْرَ کہ تمہارے تمام گناہوں کو بھی پروردگار بخش دے گا تم تقویٰ تو استیار کرو تمہارے لئے عجرِ عظیم اس نے رکھا ہوا تمہیں عجرِ عظیم بھی وہ عطا کرے گا تو صرف اس کلمہِ تقویٰ کے اندر یہ گناہوں سے بچنا ایک ایسی چیز ہے کہ زندگی کے تمام سہولیات اس کو مل جاتی ہیں ایسی جگہوں سے رسک ملتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا تمام مشکلات صرف انتہائی آسانی کے ساتھ پروردگار اس کو نکال دیتا ہے زندگی کے تمام امور اس کے لئے آسان ہو جاتے ہیں گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں اور عظیم ترین درجات اور ثواب جو اس کو دیے جاتے ہیں